بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 24 سپٹمبر 2021 سے سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 51 افراد وبائی مرز کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ 69 افراد سہتیابی ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں چار افراد کا کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون وہ تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری جنہوں نے وبائی مرز کرونا کی دوسری ڈوز یعنی خوراک نہیں لی پہلی فرصت میں جلد جلد اسے لے لیں کیونکہ سعودی عرب میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کرونا سے متعلقہ ویکسین سے متعلق اہم سختیاں مزید ہو جائیں مزید جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق ریاض ریجن میں چودہ افراد کرونا کا شکار ہوئے مکہ تلمکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے بارہ کیسز دیکھے گئے ہیں ایسٹرن ریجن جو دمام سے ملکہ علاقے ہیں پانچ افراد متاثر ہوئے ہیں مدینہ منورہ ریجن میں چار کیسز ہیں جزان ریجن میں تین افراد کرونا کا شکار ہوئے مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق قسیم ریجن اور نجران ریجن میں تین تین کیسز وبائی مرز کرونا کے سامنے آئے اسیر ریجن اور تبوک ریجن میں بھی دو کیسز دیکھے گئے خائل ریجن، الجوف ریجن جو سکاکہ سے ملکہ علاقے ہیں اور ناردن بارڈر شمالی حدود کے علاقوں میں ایک ایک فرد کرونا کا مریض اس وقت سامنے آیا ہے دو ہزار تین سو تیرہ ایکٹیف کیسز سعودی عرب میں ابھی بھی موجود ہیں جبکہ دو سو اکہتر افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لیے ایک سوسی طور پر دعا کی جائے دوستو انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کچھ اہم اطرات میں نے اپنے دوسرے چینل پر شیئر کی ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں اور کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے اسے لازمی دیکھی گا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم